کل آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر وہ اب میرے خیال میں اس سطح کے اوپر پہنچ گئی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی فیصلے جس طریقے سے ان کا طرز عمل ہے کہ اب تو یہ کھلن کھلا آئین کی خلاف ورجی کرنے پہ اتر آئے جو بنیادی جمہوریت کے اصول ہیں ان کو اب یہ بے باقی اور بے شرمی کے ساتھ انہوں نے پامال کرنا شروع کر دیا ہے دو چیزیں اس وقت ایک ساتھ ہی چل رہی ہیں ایک اسلامباد کے اندر ایک لاہور کے اندر پہلے میں اسلامباد والی کا ذکر کر دوں تاکہ لوگوں کو گھر بیٹے ذرا سمجھ آ سکے کہ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو کیسے رہا ہے آئین کے اندر لکھا ہے کہ جی مقامی حکومت کا الیکشن ہوگا اس الیکشن کے اوپر انہوں نے تاخیر کی اس کے بعد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہائی کورٹ نے فیصلہ کر کے یہ کہا کہ پہلے ذرا سے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامباد کے اندر یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے پہلے کیونکہ یہ بھاگنا چاہتے تھے الیکشن سے تو انہوں نے جون کے مہینے کے اندر ایک ترمیم کی اور اس ترمیم کر کے انہوں نے یونین کانسلز بدل دیں اس کی تعداد بدل دیں تاکہ دوبارہ سے اس کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو ڈیل ایمٹیشنز جو ہیں ہلکہ بندی دوبارہ کی جائے اور اس کے اندر ٹائمز آئے اور وہ الیکشن دلے ہو اس وقت بھی چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا انہوں نے اجازت دے دی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اب جو ہے وہ شیڈیول کے بعد جو ہے کوئی بھی قانون بھی نہیں بدل کے یہ کیا جا سکتا اور اگر کیا گیا تو ظاہر اگر قانون انہوں نے ابھی کوئی ہفتہ رہ گیا ہے جون کے مہینے میں انہوں نے یونین کانسلز بنائیں ایک سو ایک یونین کانسلز اسلامباد کی عبادی بڑھ گئی ٹھیک فیصلہ ہے کہ جی ایک سو ایک یونین کانسلز کی ضرورت ہے اسلامباد کی عبادی بڑھ چکی ہے دسمبر کے مہینے میں الیکشن سے ایک ہفتے پہلے ان کو خیال آیا ہے کہ اسلامباد کی عبادی بڑھ گئی ہے پتری چھ مہینے کے اندر اسلامباد کی کونسی عبادی بڑی ہے اور نے کہا جی اب یہ ایک سو ایک سے ایک سو پچیس کر رہے ہیں اب یہ ہماری عدلیہ کا بھی امتحان ہے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ مکننہ کو ایک اختیار حاصل ہے قانون بنانے کا اسیمبلی کے پاس یہ اختیار ہے قانون سازی کا لیکن وہ قانون سازی اگر بدنیتی کے اوپر ہو اور آئینی حق جو عوام کو ملاوا ہے اس کو چھیننے کے لیے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور یہ عدلیہ کا بھی کل امتحان ہونے والا ہے نوٹس اس کا لے لیا گیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جمہوریت کی جو بنیادی اصول ہیں ان کو پامال کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور کیا وجہ اس کی ہے صرف سادہ سی وجہ یہ ہے خوف زدائیں کس سے خوف زدائیں دو یہ لوگوں سے خوف زدائیں ایک عمران خان سے خوف زدائیں اور وہ پہلے بھی عمران خان کا خوف تو ان کو پہلے بھی تھا اب یہ پاکستان کے عوام سے خوف زدائیں جہاں ان کو عوام کے پاس جانے کے لیے کہیں سامنے نظر آتا ہے تو یہ پوری کوشش کرتے ہیں بشمول آئین کو کی تخریب کرنے کے لیے سبورجن آف کونسٹیٹویشن کر کے کہ کس طریقے سے بھاگا جا سکے ہیں مل ایکشن کے لیے اب وہ لاہور کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں کوئی پاکستان میں ہے جو یہ اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ ان کو اچانک سے ایسا لگا ہے کہ وہ جو ٹیف منسٹر ہیں وہ اپنی میجورٹی کھو بیٹھے یہ جس دن تک اعلان نہیں ہوا تھا کہ اسیمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں پہلے تو ان کو یہ اس خوشفہمی کے اندر بیٹھے رہے کہ وہ نے نہیں عمران خان نے تو اعلان کر دیا لیکن وہ کریں گے نہیں پھر اس کے بعد جب دوبارہ اس کی تصدیق ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں عمران خان تو کرنا چاہتے ہیں پرویز الائی بھی نہیں کریں گے جب پرویز الائی بھی ساتھ بیٹھ گئے اور اعلان ہو گیا تحلیل کرنے کا تو ایک دم سے اچانک ان کو یاد آیا کہ اس چیف منسٹر کی تو اکثریت ہی نہیں ہے اب گورنر صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ خط پڑے کو سمجھ نہیں آتی بندہ اس کو خط کو پڑھ کے ہسے یا روئے حسنین بادر دریشک کہتے ہیں کہ بھاڑی کے خلاف ہو گیا نراز ہو گیا ہے اور بھائی حسنین بادر دریشک کی تو بات سن لو وہ کیا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ پرویز الائی کی اور عمران خان کی اور طریق انصاف اور پی ایم ایل کیوں کی آپس کے اندر جو ہے وہ پت نہیں کیا دوریاں پیدا ہو گئی ہیں انہوں نے پھر پارٹی کے جلاس کر کے دوبارہ تصدیق کر دی اس بات کی پرویز الائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں اور تحلیل کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں ایک اور کسی کا پت نہیں اسی طریقے کا کوئی مزایا قسم کا ایک اور اس کے اندر کو وجہ دیوی ہے لیکن یہ ساری قوم کا نظر آ رہا ہے نہ ان وجوات سے کوئی تعلق ہے نہ یہ اکثریت کا سوال ہے خوف کس چیز کا ہے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ان کو عوام کے پاس نہ جانا پڑ جائے ان کو ووٹ نہ مانگنا پڑ جائے تو آپ کی تمام جو پاکستان کے اندر پچھلے آٹھ ماہ کے اندر عمران خان نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے جلوس نکلے جو پچھتر سے اسی فیصد الیکشن ہوئے وہ تحریک انصاف جیتی رہی آپ ان سب چیزوں کو بھی اگر نظر انداز کر دینا تو صرف اس وقت آپ کو اس امپورٹڈ حکومت کے جو یہ فیصلے نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے پہلے وہ کراچی کے الیکشن سے بھاگے کراچی اور ہیدر آباد کے میں وہاں پہ زمین کے اوپر کیمپین کر رہا ہوں کراچی میں تین دن کیمپین کی آخری دن کے آخری جلسے رات کو گیارہ مجھے میں جلسے میں پہنچا بریکنگ نیوز آگے جی کراچی کے الیکشن ملتوی ہو گئے بھر کیوں ملتوی ہو گئے کہتے ہیں جی بارشیں بہت زیادہ ہیں کراچی کی یارہ ہم زمین پہ کڑے میں کراچی میں کون سی بارشیں دیں وہ بہت زیادہ کراچی کے الیکشن ملتوی اسلام آباد سے بھاگ گئے پنجاب کے الیکشن سے بھاگ رہے خیبر پختون کھا کے الیکشن سے بھاگ رہے یہ لوگ جو ہے ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عمران خان سے سیاسی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ قانونی طریقے سے عمران خان کو گرائے جائے وہ جو کہتے تھے کیا لوگ کے ٹیکنیکل ناک آٹ میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا تھا بھائی ٹیکنیکل ناک آٹ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ توشہ خانہ کا کیس غدہ پہاڑ نکلا چوا اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا اور مجھے بڑی خوشی ہے اسلامباد آئی کورٹ نے جو فیصلہ کی ہے ہاں لہور آئی کورٹ نے فیصلہ کی ہے کہ وہ توشہ خانہ کے جو پرانے تمام جتنے ریکارڈز ہیں وہ سب ذرا عوام کے سامنے لا کے رکھے نا کوٹ کے سامنے لا کے رکھے شاید اسی کے لیے جیسی وہ فیصلہ ہے اگلے دن گوھر بلوچ نے جو الیکشن کمیشن اور پاکستان میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس کیا باتا وہ انہوں نے درو کر دیا اس کے اس سے بھاگ گئے توشہ خانہ ٹرائی کیا پتہ نہیں کیا کیا توہین عدالت توہین مدہ ہر چیز جو یہ کوشش کر سکتے تھے وہ بھی تمام ناکام ہو گئی سیاسی میدان میں بھی ناکام ہو گئے عدالتوں میں بھی ناکام ہو گئے پھر انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کو جسمانی طور پر ہی ختم کر دیا جائے قتل کر دیا جائے منصوبہ بنا کے باقاعدہ منصوبہ بنا کے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن بھول یہ گئے کہ انسان کی جان جو ہے اس کی آہ موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ ان لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے ناکہ ان جیسے بزدلوں کے ہاتھ میں ہو اللہ تعالیٰ نے ابھی عمران خان سے اور بہت کام لینے اس قوم کے لیے تو وہ بھی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا اس کے بعد انہوں نے جالی وہ آڈیو چلانی شروع کر دیں وہ پھر تم سمجھ نہیں آتی ہے خدا کا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ذرا کوئی پڑھ تو لو قرآن کے اندر لکھا وہ کیا ہے جس طریقے سے موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے انسان کی عزت اور ذلت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی وزیر اعظم کی کرسی سے نیچے اتر کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے اور لوگوں میں اس کی عزت اور اوپر چلی جاتی ہے اور کوئی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا تو تمام حربیں ان کے ناکام ہو چکی ہیں اب دونوں اسلامباد والا بھی معاملہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آخر کار جو ہے لاہور کے لیے بھی پنجاب کے لیے بھی کورٹ کے اندر ہی جانا ہے عدلیہ کے طرف یہ معاملہ جا رہے ہیں تو یہ پاکستان کے عوام ظاہر ہے اپنی عدلیہ سے امید رکھتے ہیں اور جو بھی فیصلے کیے جائیں گے اس میں یہ تناظر جو ہے اس کو ضرور سامنے رکھا جائے گا کیونکہ انصاف جو کیا جاتا ہے وہ انصاف صرف قانون کے لفظوں پر نہیں کیا جاتا حالانکہ یہاں پہ دل لفظوں بھی کیا جائے تو اس میں بھی فیصلہ جو ہے ان کے خلاف ہی آئے گا امپورٹنٹ حکومت کے لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت پیچھے کیا ہے مقصد کیا ہے اور دونوں جو کام ہو رہے ہیں جو پنجاب میں کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ اسیمبلی کی تحلیل ہونے کو روکنے کے لیے جو اسلامباد میں کیا جا رہا ہے الیکشن کو روکنے کے لیے دونوں جو یہ اقدامات ہیں بدنیتی پر مبنی ہے عوام کی جو بنیادی حق ہے جس کے اوپر پوری جمہوریت کھڑی بھی ہے کہ عوام کو یہ حق حاصل کے اپنی ووٹ کی بنیاد پر اوپر وہ فیصلے کریں گے کہ کون منصب اقتدار پر بیٹھے گا اور کس طرف ملک کو لے کر جانا ہے وہ عوام کا حق یہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں آخری کوشش ہے یہ نظام زیادہ چل نہیں سکتا جہاں پر یہ معیشت کو لے کر آ گئے ہیں وہ ایک اور ہی کہانی ہے جو اس وقت پاکستان کے کاروباری طبقوں سے ذرا جا کے پوچھے نا پہلے تو عوام کی بچاروں کے ساتھ جو کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی سب سے زیادہ مہنگائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ حکومت کے اپنے عداد و شمار بتاتے ہیں اور اب بیروزگاری پھیلنی شروع ہو رہی ہے پندرہ لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے صرف ایک ٹیکسٹائل کی سند کے اندر کسان سے جا کے پوچھیں اس وقت جو بدھالی ہے اس وقت کسان کی جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ایک ایک ڈالر ملک سے باہر بھیجنے کے لیے کتنی مشکلات آ رہی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جالی ایک بلیک مارکٹ کھل گئی ہے ڈالروں کے لیے اور جو انٹر بینک مارکٹ ہے جو افیشل مارکٹ ہے اس میں اور جو بار کی جو بلیک مارکٹ ہے اس کے اندر پچیس پچیس تیس تیس روپے کا فرق ہو گیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ترسیلاتیں درجوں نیچے آ رہی ہیں وہ گرتی چلی جا رہی ہیں افیشل ذرائع سے آ نہیں رہی ہیں لوگ ظاہر ہیں اپنے لیے زیادہ پیسے کے لیے وہ بار کی پھر جو مارکٹ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں جس جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا وہ ہر چیز ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یہ جو رجیم چینج آپریشن پاکستان کے اوپر کیا گیا واضح بیرونی مداخلت میں بار بار وی الفاظ استعمال کرتا ہوں جو قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ ہیں واضح بیرونی مداخلت کی بنیاد پر جو رجیم چینج ہوا جو ضمیروں کی منڈی لگا کے رجیم چینج آپریشن کیا گیا اس نے پاکستان کی جڑے کھوکلی کر کے رکھ دی ہیں اس وقت خیبر پختونخواہ میں جائیں اور ذرا جا کے لوگوں سے بات کریں کہ وہاں امن و امامہ کی صورتحال کیا ہو رہی ہے اور یہ تقریر کر رہے تھے اس دن رانہ سنولہ بیٹھے ہوئے بارڈر کنٹرول کرنا جو بارڈر کی دوسری طرف سے جو ٹیرریسٹ آ رہے ہیں وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے وسائل صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں کیا ٹیرریزم جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ کوئی منصوبہ بھی بنائے کہ پاکستان کو کس طریقے سے کمزور کیا جا سکتا ہے تو وہ اتنی افادیت کے ساتھ کام نہ کر سکے جتنا یہ پچھلے آٹھ مینے میں ریجین چینج آپریشن کے بعد ہوا ہے اور یہاں سے باہر نکلنے کا رستہ واحد رستہ یہی ہے عوام کے پاس جائے جائے فریش منڈیٹ لیا جائے اور امید ہے کہ کوٹس جو ہیں یہ جو آخری ان کی ڈیسپریٹ اٹیمٹ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو روکا جائے اس امپورٹڈ حکومت کی وہ کوٹس جو ہیں وہ اس کو رد کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام جو ہے ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں گے جو رات ساخرہ کا ساتھ تھا الیکشن کمیشن نے تو اس پہ اپنی عزت بچائی ہے اب آج قومیس امریکہ اجلاس بلایا گیا ہے اور اس کے ایڈیو کے اندر یہی ایک سو پچیس سکتوں والی بات ہو رہی ہے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ قومیس امریکہ اجلاس گہر محضت کے لیے ملکی بھی کر دیا گیا ہم نے جانا ساتھ ہے عصیفوں کے والے تھے تو آج اجلاس جارس یہ جی جو ہمارے جانے کی بات تھی وہ کیوں کہ انہوں نے کل رات کو اگدم سے دوبارہ اجلاس بجا لیا ہمارے بار سے لوگ آنے تو اتنی جلدی میں ابھی آج تو نہیں آ سکتے لیکن یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر لکھا ہے کیونکہ جد صاحب کو بھی چیف جست صاحب جو سکت کے تھے ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر بار بار صرف الیکشن میں تاخیر کرانے کے لیے یہ قانون سازی بدل رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ قانون سازی بھی نہیں کر رہے ہیں یہ آج جو کرنے جا رہے ہیں یہ توہینے عدالت کر رہے ہیں اس کو آپ صرف سکتی شد کی بات کرتے آ رہے ہیں اور آپ بھی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں لیکن تو اسی طرح پر وجودہ جو حکومت ہے وہ کامیاب ہو گئی ہیں نو جنرلی کو جنیوہ میں ایک دوٹر سکول فرم کرانے کے حوالے سے بناور برنوں ضمداری اس سے بہت سے ہوئی لگا کے بہتے ہیں آپ کو کیا ایکسپیکٹر ریزرٹس پرائیٹ باری کونس نوبر باری کونس نوبر باری کونس نوبر نوبر سر آپ عوام میں بڑے مصبول ہیں سارے معاملات ہیں آپ کے لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جب تک اسٹبلشمنٹ کے ساتھ آپ کمبرٹیبل نہیں ہوں گے آپ شاید اپنے معاملات اچھیم نہ کر سکے نئی اسٹبلشمنٹ آئی ہے ابھی تک اسے ملنک کے ساتھ کھل رہی ہے آپ کے اسٹیپلشمنٹ کے ساتھ سالکات کی بیٹری کلیے جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کریں گے اچھا جی پہلی والی جہاں تک آپ کی بات ہے تو نو جنوری کو کیا ہوگا وہ تو ہم دیکھیں گے ابھی تک کیا ہوا ہے ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ ملک کے اندر ڈالرز کی کمی اور شورٹیج اس خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے کہ باہر ہمارے سفارت خانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو تنخائیں دینوں کے لیے ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس اور یہ موصوب جو ہیں کام پر ٹانگنے والے یہ کوئی ایک ارب پچھتر کروڑ اپر خرچ کر چکے ہیں اپنے دوروں کے اوپر پاکستان کبھی کبھی یہ دوروں کے اوپر آتے ہیں ورنہ رہتے تو باہر ہی ہیں ابھی تک تو پاکستان کے لیے کوئی لانی سکے پاکستان کے ذریعہ مبادلہ کے ذخائر آج جو ہیں وہ اسے عادے سے بھی کام ہے جس وقت یہ ریجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی تو ابھی تک تو سوائے ذلت رسوائی اور ناکامی کی ہم نے کچھ نہیں دیکھا باقی نو جنوری کو کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے قائد عظم نے اس کے لیے جدوجہد کی مسلمانوں نے پورے برے صغیر کے پیچھے کھڑے ہو کے قائد عظم کی قیادت کے اندر اس ملک کے لیے جدوجہد کی لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہجرت کرتے ہوئے اس ملک کے اندر وہ کس قسم کا ملک تھا جس کے لیے قائد عظم نے جدوجہد کی قائد عظم ایک آئین دستور میں یقین رکھنے والے انسان تھے وہ ایک آئینی پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے یہ واحد ملک پاکستان دنیا کی تاریخ کا پہلا ملک ہے جو ووٹ کے ذریعے حاصل کیا گیا اس ملک کا حصول بھی ایک جمہوری طریقے سے کیا گیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ سوال بھی پوچھنا پڑ رہا ہے اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کوئی زی شور آدمی یہ نہیں کہہ سکرا کہ آپ غلط سوال پوچھ رہے ہیں یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ سوال پوچھنے پر لوگ مجبور ہو جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں یا نہیں ہیں اور اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بنیاد کے اوپر اگلی حکومت بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی جو بھی پاکستان میں ستر سال ہوتا راجی وہ سب کو پتا ہے اس کی گوائی پچھلے چیف وارمی اسٹار خود دے گئے ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہم سیاست کے اندر ملوث رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم سیاست کے اندر ملوث نہیں ہوں گے تو ہماری سیاست ہم تو دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو ایک سکتے رکھ جا نا رکھ جا ٹکہ خان ہم دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ ہم کسی بیرونی طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگی فوج کہ فوج اس پہ قائم رہے گی ہماری تو یہی امید ہے وہ سوال مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے وقت میں اگر فوج میں ان سے کہہ رہا تھا کہ فوج کا سیاست میں انوالمنٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ اگر فوج جو ہے ایک نون پارٹ زین جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک پولٹیکل سائٹ کی ایک پولٹیکل پارٹی کی حمایت نہیں بلکہ ملک کی حکومت جو ہے اس کی حمایت کرنے کی لئے یا اس کی حمایت ٹھیک لفظ نہیں ہے مدد کرنے کے لیے سات معاونت کرنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انہیں نے کہا جی آپ کے لیے کرتے تھے ٹھیک ہے ان کے لیے کرتے تھے نہیں ہے میں نے کہا جنرل باجوا کا خود سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکن جو ہے وہ جو حکومت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہیلپ کریں کبھی ہم سے کوئی بیان سنا کہ غلط کی ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ملک کی بہتری کے لیے معاونت کے لیے کوئی اقدامات کرے میں کوئی اتراز نہیں ہے اسدنمر صاحب یہ بتائیے گا کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو بات کی تھی وہ پروری سے آگے جا کے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں سیاست میں اس سے پہلے آپ کی حکومت بنی یا اس سے پہلے ماضی کی بنی کیا آپ کی حکومت بننے میں فوج کا کردار تھا اور سیکنڈ چیز سر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے لیے دو بار ہلکا بنیاں ہوئیں وہاں پر آپ کی حکومت ہے وہاں پر تخیر کی گئی نئی قانون سازی کی گئی تیسری مرد میں پھر ہلکا بنیاں ہو رہی ہیں اسی طرح لاغ ایسے رہے کہ جو اختیارات کی منطقلی ہے جو سیاسی جماعتوں کی جہاں جہاں حکومت ہے وہ نہیں کرنا چاہی اسلامباد میں بھی یہی ہے پنجاب میں بھی یہی ہے اچھا دو دو مختلف چیزیں آپ نے پہلا والا جو سوال تھا اس میں ہاں دو ازار اٹھارا کے الیکشن میں کتار تھا دو ازار اٹھارا کے الیکشن نہیں آپ نے پہلے جو کہا نا کہ فروری سے پہلی بات تو میں آن ریکوڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ جا رہے تھے میں یہ پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا ہوں میں ٹی وی پہلے کہہ رہا چکا ہوں ہمیں تو نیوٹالیٹی نہیں نظر آئی تھی پہلے تو میں یہ کہہ دوں اب جو ہے نئی لیڈرشپ آئی ہے فوج کی اب دیکھیں نیوٹالیٹی نظر آتی کی نہیں آتی اس وقت ان مہینوں کے اندر تو ہمیں نیوٹالیٹی نظر نہیں آئی تھی دو ازار اٹھارا کے الیکشن کے اوپر یہ بھی میں ٹی وی پہلے بات کر چکا ہوں دو ازار اٹھارا کے الیکشن میں بہت سی سیاسی پارٹیوں کو اترازات تھے اور ان میں تحریک انصاف بھی شامل تھی آپ سندھ میں ذرا جا کے پوچھیں نا لوگوں سے سیاستدانوں سے پوچھیں آف ایر پوچھنا آن ایر ان میں سے پتہ نہیں کتنوں میں حمد ہوگی بات کرنے کی نہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ کدھر فون کالیں آ رہی تھی کہاں جانے کے لیے کون تحریک انصاف میں آنے کے لیے پریس کانفرنس کے لیے آنے کے لیے آدھے رستے میں پہنچا ودھر فون کال آئی کہ آپ نے نہیں جانے تحریک انصاف کے لیے آپ الگ بیٹھیں سو دو ازار اٹھارا کے الیکشن کے اندر شکایات صرف ایک طرف کو نہیں تھی دونوں طرف کو شکایات تھی ایک بھی لیکشت کے لیے آپ پنجاب کی بات بھائی نہیں کشمیر کے صرف نہیں خیبر پختونکا کے الیکشن مکمل ہو چکے ہیں پنجاب کے اندر کبھی بھی بھائی میرے یہ نہیں ہوا کہ الیکشن اناؤنس ہو گیا شیڈیول اناؤنس ہو گیا ٹکٹیں الوکیٹ ہو گئیں لوگ الیکشن کے لیے نکل گئے ہفتہ الیکشن میں رہ جائے اور آپ جو ہے قانون سازی کر کے اس کو تخیر کرا دے یہ اسلامواد میں دوسری طفعہ ہو رہا ہے یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا میرے خیال میں تو اس کا جواب مجھے نہیں اس کا تو جواب جو ہے وہ اداروں کی طرف سے آنا چاہیے ایک انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سیاست کے اندر ملابس نہیں ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے فریق نہیں بنیں گے اور کھلن کھلا پاکستان کا وزیرے داخلہ جو ہے وہ سارے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پہ سیاست کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ اتنا بڑا الزام نے لگایا ہے ہم تو نیوٹرل وہ ہیں یا نہیں ہے بعد میں فیصلہ کریں گے رانہ سناللہ نے تو اعلان کر دیا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے میرے خیال میں اس کا اداروں کو نوٹس لینا چاہیے جس طرح آن کی عزت اور صحیح ان کا فیصلہ اور خان صاحب کو اللہ نے طاقت دیئے عزت دیئے شہرت دیئے لیکن ابھی رانہ سناللہ صاحب کا بیان آیا ہے کہ جو خان صاحب آڈیو میں کہہ رہے وہ ویڈیو میں کر رہے تو ان کا فرانسک کروایا جائے تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ ان کے مقبولیت اس سے متاثر ہو سکتی ہے اماعت بھی تھے جو ایک انسان کو سمجھ میں آ سکتی تھی کہ یہ الزام لگے گا ایسے ایسے الزام لگا دیئے جو بندے کی سوچ سے باہر تھے عمران خان کی مقبولیت تیس فیصد سے بڑھ کے ساٹھ فیصد پہ پہنچ گئی اور کون ست الزام بچا کونس ہے توہین مذہب کا الزام عمران خان پہ انہوں نے لگایا اسی آٹھ مہینے کے اندر توہین فوج کا الزام لگایا توہین جمہوریت کا توہین عدالت کا پیسے کی مطلب کو جو الزام ہوتا تھا جتنے وہ الزام لگاتے ہیں اتنی عمران خان کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے وجہ بڑی سادہ سی ہے ہر الزام ہر الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے اور جب وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے عمران خان کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے یہ کاشی ہے یہ کاشی ہے یہ کاشی ہے کہ یہی کامیتہ ہے یہی کامیتہ ہے آبی آدم صاحب انہوں نے ہم تو اس وقت کورٹ میں گئے ہیں علیہ وان صاحب نے توہین عدالت کی پٹیشن ڈالی ہوئی ہے اس کی بھی ہیرنگ کل ہے یہ جو ہو رہا ہے بلکل کھل لم کھلا توہین عدالت ہو رہی ہے جو آہین ہے اس سے انحراف ہو رہا ہے جو عدالت کے فیصلے ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں سر ابھی آپ نے جمہوریت کی بات جانری پرویز الہی نے کہا ہے کہ عمران خان احسان پراموش ہے اور اب انہوں نے کہا کہ جنرل بادمہ کی خلاف انہوں نے بات کی تو انہوں نے بنداش نہیں کریں گے آپ کیا کہتے ہیں آپ کو پاکستان تحرکیت صاحب کے ساتھ دیں گے جس دن تا پرویز الہی صاحب نے یہ کہا تھا نا تو اس دن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تحلیل کرنے کے فیصلہ عمران خان کا ہے اور آج بھی اس فیصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں میں پہلے بھی بول چکا ہوں بھائی تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ہر بات پہ ہمارا اور ان کا اتفاق نہیں ہے یہ ان میں سے ایک بات ہے جس کے اوپر ہمارا اتفاق نہیں ہے لیکن اس وقت سیاسی طور پر ہم اتحادی ہیں اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ آگے بھی ہم اتحادی رہیں گے آپ نے جمہوریت کی بات کی اس سے پہلے آپ نے کہا کہ عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خود کا سیاست میں کردار جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے تو پھر سیاستدان اپنا ہر معاملہ ہی جو ہے وہ عدلیہ کو لے کے جارے ہیں عدلیہ کو سیاست میں دخل اندازی کا موقع دے رہے ہیں آپ نے شاید آئین پاکستان کا پڑا نہیں ہے پاکستان کے عائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قانون بنانے کا اختیار جمہوریت ہے کیا جمہوریت یہ ہے قانون بنانے کا اختیار جو ہے وہ مکننہ کو ہے اور قانون کی اگر کوئی خلاف فرضی ہوتی ہے اس پہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے میرے بھائی وہ فیصلہ سیاستدانوں نے نہیں کرنا ہوتا جی سبوں صاحب آپ نے ایک ریٹائر آرمی چیف کے بارے میں دکھتے ہو کہ جب وہ ایک تدازہ جب ان عوضے پر تھے بہترین سوال ہے اور مجھے اچھا لگا اپنے کے بڑی اچھی اپنے اخلاقی زبان بھی استعمال کی سوال پوچھتے ہوئے نوجوان جب سوال پوچھتے ہیں تو جواب سننے کا حوصلہ بھی رکھا کرو جو اپنے پسندیدہ کم سے کم سیاستدانوں کے اوپر تو بات سننے کا حوصلہ رکھا کرو اگر اپنی نہیں سن سکتے آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں اچھا دیکھو آپ کی جب باجوا صاحب نے کام کیے جس کے اندر پاکستان کی بہتری کے اندر فوج نے معاونت کی تو عمران خان نے اور ہم نے اس کی تعریف کی ہم وہ تعریف آج بھی کرتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کرونا کی میری ذمہ داری تھی میں لیڈ کر رہا تھا فوج کی پوری برپور مدد حاصل تھی میں نے آج بھی آپ کو کہا کہ آج بھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے امپورٹڈ حکومت ہوتے ہوئے ایک ریجیم چینج کی سادش کی تحت آئی بھی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اگر فوج کوئی معاونت کرتی ہے جس سے پاکستان کی بہتری ہوتی ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے جب آپ جو بات کر رہے ہو اس سے تو صرف یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم سچ کو سچ اور خراب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں جب انہوں نے غلط کام کیا یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آرمی چیف نہیں رہے تو اس کے بعد بات کی عمران خان نے پھر اس کا مطلب آپ آٹھ مہینے پاکستان میں نہیں تھے پھر میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں آپ آٹھ مہینے پاکستان میں نہیں تھے اگر آپ کے خیال میں عمران خان نے اس کے بعد بات کی دیکھیں یہ بات جو ہے وہ پہلے ہو چکی ہے وہ چاہے دن میں میٹنگ ہو یہ شام کو میٹنگ ہو اگر وہ ہمیں کو یہ بتا دیں کہ سوائے اس کے کہ ہم نے کہا کہ جی الیکشن پاکستان کا ایک نیا ہونا چاہیے کوئی چیز مانگی ہو تو ہمیں بتا دیں اور کیا پاکستان کے اندر الیکشن کرانا غیر جہوری چیز ہے کبھی ہم نے جا کے یہ بلکہ ہم یہ بولتے تھے بھائی آپ یہ کون کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو وزیراعظم بنا دو یہ کون کہتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کو الیکشن جتا دو ہم صرف مطالبہ جمہوریت کا کرتے ہیں اور آپ نے بڑی اہم چیز کی ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جس دن انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ اس کا ذکر کیا تھا انیس سو اکتر کا اور یہ بعد میں جنرل باجوہ نے یہ بھی ذکر کیا اپنی آخری سپیچ کے اندر میں نے اس دن بھی پریس کونفرنس کے اندر کہا تھا کہ اس پوری پریس کونفرنس کے اندر سب سے اہم کوئی بات کی تھی نا وہ یہی بات تھی بلکل ٹھیک بات کی تھی ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ پاکستان کو انیس سو اکتر یاد رکھنے کی ضرورت ہے لیکن انیس سو اکتر کا سبق کیا تھا میرے بھائی انیس سو اکتر کا سبق یہ تھا کہ جب آپ طاقت کو استعمال کر کے جب جبر سے آپ پاکستان کے عوام کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ طاقت چلے لیکن عوام کا فیصلہ نہ چلے تو پھر ملکی تباہی آتی ہے یہ جو سبق ہے یہ کبھی اس قوم کو بھولنا نہیں چاہیے پاکستان میں جو ریجیم چینج کا عمل ہے وہ اکتر کی طرح ہے ہر ادارے میں ابھی کسیلی میں ایک نئی پوائنٹ فنٹ بھی ہے شیئرمن پیسیلی کی اس پر کومنٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کسیلی کی بہتری کے لیے کتنا فائدہ بھائی اور اس کی وہ چینج دیکھیں آئی بھی کب ہے جس وقت ٹی ٹونٹی کے فائنل میں پہنچایا پاکستان کی کرکٹی مام پہنچی تو اس کے فوراں بعد یہ چینج آگئی یہ ویسے دیکھو اگر آپ معازنہ کریں تو فیر بعد تو یہ بنتی ہے بھئی ایک طرف ایک آدمی ہے رمیز راجہ اس نے صرف پاکستان کے لیے ٹیس میچز کھیلے میں ورلڈ کپ جو پاکستان جیتی تھی اس ٹیم کا حصہ تھا آخری کیج جس کے اوپر ورلڈ کپ جیتا پاکستان وہ کیج اس نے پکڑا وہ ساری زندگی کرکٹ سے منصرک رہا ہے دوسری طرف ایک آدمی ہے جو ٹی وی پہ تجزیہ کرتا ہے جس کی چڑیا جو ہے وہ جوٹی جوٹی خبریں دے کے آتی ہے تو دونوں میں سے اگر آپ کو کرکٹ کے ادارے کے ٹاپ پہ لگانا ہوگا تو ظاہر آپ چڑیا والے کو لگاؤ گے آپ اس کو کیوں لگاؤ گے جو کرکٹ ساری زندگی کھیلتا رہا ہے بہت شکریہ جس